میں نے جنم نہیں مانگا تھا کنتو مرن کی مانگ کروں گا جانے کتنی بار جیا ہوں جانے کتنی بار مرا ہوں جنم مرن کے پھیرے میں میں اتنا پہلے نہیں ڈرا ہوں یہ قویتہ آج سیاست کی اس اڈل شخصیت کی کوئی خواہش لگتی ہے کل یہ جیون اور مرن کو لے کر ان کا مرم لگتا تھا آج وہ خواہش جیون اور مرن کے پھیر میں کہیں کھوئی ہوئی لگتی ہے پچھلے سات آٹھ برس سے وہ شخصیت اپنی سیاسی وراثت کے ساتھ بے سدھ ہے وہ بول نہیں پاتے چل نہیں پاتے اور شاید اپنے سامنے اٹھ کے وقت کے تمام چہروں کو پہچان بھی نہیں پاتے وہ چپ ہیں مگر ان کی شخصیت آج بھی کسی مکھر قویتہ کی طرح پوری کہانی سناتی ہے بانوے جنم دن پر دیکھئے سیاست میں ایک زندگی کی اٹل کہانی میں آج پرش نرحیتہ کا وردان لیے آیا بھوپر بے پی کر سم مرتے آئے بے امر ہوا لووش پی کر جن کی لاشوں پر پگھر کر آزادی بھارت میں آئی وہ اب تک ہے خانہ بدوش گم کی کالی پدھلی چھائی جو جنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا موڑ پر ملیں گے اس کا وعدہ نہ تھا راستہ روپ کر کھڑی ہو گئی یہ لگا زندگی سے بڑی ہو گئی موت زندگی سے بڑی کیسے ہو سکتی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری کہانی تب اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب کسی شخصیت کا مان بولتا ہے اس کا افسانہ جب زمانہ سنتا ہے اس زمانے میں تو ان کی کہانی اور بھی موضوع ہو جاتی ہے جب سیاست اپنے دور کی سب سے نرنائک کروٹ لی رہی ہے آج ستہ بہمت کی ہے ان کے دور میں یہ ملجول کی ہوا کرتی تھی وقت کہاں سے کہاں چلا گیا مگر عمر کے بانوے پڑاوف پر اٹل بیہری واشپی اپنی سمرتیوں میں وہیں کے وہیں ٹھہرے ہیں دیکھئے زندگی کی وسمرتیوں میں قید سیاست کی وہ نایاب کہانی ٹوٹے ہوئے سپنے کی سنے کون سسکی انتر کو چیر ویتھا پلکوں پر ٹھٹکی ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پر لکھتا مٹاتا ہوں گیت نیا کہتا ہوں گیت نیا کہتا ہوں کال کے کپال پر سیاست کا وہ گیت اس کی ادائیگی کا وہ نایاب انداز وہ اٹل شخصیاں سدھ تو آج بھی ہے زمانے کی مگر کاش کہ سدھ ان الفاظوں کو بھی ہوتی جو اپنی لے میں سیاست کی آدھی صدی کو پیرو گئے یوں ہوتا تو بان نوے جنم دن پر چہل پہل کا عالم کچھ اور ہوتا اٹل جی کے نواز پر چہنے والوں کا مجمع آج بھی لگتا ہے بدھائیاں ملتی ہیں ان کے انداز یاد کیے جاتے ہیں مگر اٹل جی کے وہ گیت وسمرتیوں کی قید سے باہر نہیں نکتے اسے مٹانے کی ساجش کرنے والوں سے کہہ دو چھنگاری کا کھیل پڑا ہوتا ہے اپنے چھندوں میں بندھی وہ قویتائیں یاد ضرور دلاتی ہیں جب سدھ تھی تو ان کے آواز پر لوگوں کی آواجاہی کیسی ہوتی تھی دماغ سے راجنیتا اور دل سے قوی کی محفل میں زندہ دلی کیسے زررے زررے میں دکھرا کرتی تھی جشن ہوتا تو اٹل جی مہمانوں کا موہ میٹھا بھی اپنے انداز میں کراتے گوالیر کے اپنے اس پسندیدہ حلوائی کے بنائے وہ لڈو اور کچوڑیاں چاو سے کھاتے اور کھلاتے کیونکہ کہانی تو ان کی زندگی میں اس پہدورہ حلوائی اور اس کی بنائی مٹھائیوں کی بھی کم دلچسپ نہیں اٹل جی وہ مٹھاس زندگی اور سیاست کی تمام کڑواہٹوں کی بیچ بھی کبھی بھولے نہیں گوالیر کی ان گلیوں میں اٹل جی کی وہ پسند تو آج بھی تازی ہے جن دن آتا ہے تو لڈو کچوڑی اور مگوڑے آج بھی انہیں یاد کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں دولت گنج علاقے میں ایک دکان اور ہوا کرتی تھی جہاں ایک بزرگ مہلا اٹل جی کے لیے خاص مگوڑے بناتی تھی وہ مہلا اب نہیں رہی مگر موقع جن دن کا ہے تو مٹھاس آج بھی ان کے نام کی ہے مگر ایک افسوس بھی ہے اٹل جی کی طبیعت خراب ہے خود وہ کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں جینے کے لیے بھوجن انہیں فوٹ پائپ کے ذریعے دیا جاتا ہے تو بھلا ان کے لیے مٹھائیوں کا کیا مطلب گالیر میں تو گھر کی کچھ مہلائیں جو رہتی ہیں وہ اس دن کھانے وانا کرتے ہیں اچھا کھانا بنتا ہے جو ان کو پسند ہے اور پہلے وہ کھاتے تھے بہدرہ کا لڈو سمیں بہت پرسط تھا وہ آج بھی ہے اور بہدرہ کی کچوڑی یہ انہوں نے کافی سمیں تک کھائی تمنہ تو آج بھی یہی ہے کاش کہ اٹل جی سوست ہو جاتے تو ایک آخری بار ان گلیوں میں قید اپنی یادیں تازہ کر جاتے وہ لڈو اور کچوڑیاں کھا جاتے چوک چوبارے سے جڑی اپنی یادیں تازہ کر جاتے لیکن سیاست نے انہیں ایسے مصروف کیا کہ پی ام بننے کے بعد پھر کبھی نہیں آئے وہ گھر بھی اب کتنا بدل چکا ہے جس گھر میں اٹل جی کا بچپن ان کی جوانی گزری اس گھر میں ان کی ویراست اب یہ پیڑھی آگے بڑھاتی ہے سپنا سیاست کا نہیں بلکہ تیاری ہے ان کے نام سے چل رہے کمپیوٹر سینٹر میں اپنی زندگی کا نیا سپنا بننے کی آخر یہیں سے نکل کر تو اس نوجوان نے سیاست کی سب سے بڑی بلندی ناپی تھی سواست کو دیکھتے ہوئے ہم سبھی لوگ ڈلی پہنچتے ہیں اور ڈلی میں ان کا زمدن سب لوگ ساتھ میں ملکے مناتے ہیں اس بلندی کی کہانی تو دنیا جانتی ہے مگر اس سفر میں کیا پایا کیا پیچھے چھوٹ گیا یہ تو وہ شخصیت ہی جانتی تھی یا پھر اس کی گڑھی ہوئی کوئی قویتہ بتاتی تھی اوروں کے لیے یہ چند لفظوں کی قویتہ ہوگی مگر اٹل جی کے لیے ان کی سانسوں کا آخری سہارا وہ کہتے بھی تھے سیاست بھلے ہی چھوٹ جائے گی مگر سانسیں تو انہی شبدوں کے ساتھ تھمیں گی اسی انداز میں وہ اپنی بات رکھتے رہے سیاست میں اپنے سروکار پر ہوتے رہے جس دور میں سیاست میل جول سے کوسوں دور ہوا کرتی تھی سرکاریں سال ڈیڑھ سال میں گر جایا کرتی تھی اٹل بیہاری واجبئی کی سرکار چوبیس پارٹیوں کے ساتھ اپنے پورے کارکال تک جلی ستہ کے وہ چھ سال آج بھی سیاست میں ایک مثال کی طرح دیکھے جاتے ہیں صرف اور صرف اٹل بیہاری واجبئی کی شخصیت کی وجہ سے نبے کے جس دشک میں بی جے پی سے کوئی ہاتھ نہیں ملانا چاہتا تھا اس پارٹی کی چھوی انہوں نے اداروادی بنائی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا اور سب کے ساتھ مل کر نو راشترواد کی آواز بلند کی ستہ میں ہی نہیں اٹل جی کی یہ فطرت تب بھی تھی جب وہ وپکش میں ہوا کرتے تھے ان کا انداز ہی کچھ ایسا تھا اٹل بیہاری واجبئی سب سے جدہ کردار سب سے جدہ انداز ستہ کے کمو بیش چھ سال اور سیاست کے قریب پانچ دشک وپکش میں رہے تو ستہ پکش نے آدھر کیا ستہ میں رہے تو وپکش نے پورا سممان دیا سیاست کی کالی کوٹری میں پانچ دشک پتانے کے بعد بھی ان کے دامن پر کبھی ایک داک تک نہیں لگا جب وہ بولتے تھے تو سارا زمانہ دم ساتھ گھروں نے سنتا تھا ان کی چٹکیوں پر ہر کوئی لا جواب ہو جاتا تھا دلگت راجنیت سے اوپر رہی ہے ان کی شکسیت جہاں ان کی پارٹی کے دھر ویروڈیوں نے بھی ان کے آگے سر جھکایا پکش ہو یا وپکش سب ہی ان کے قائل رہے ہیں اٹل جی نے ستہ کی نہیں ہمیشہ سدھانتوں کی راجنیت کی جوڑ توڑ کی راجنیت ان کی فطرت میں نہیں تھی ماننی اٹل بیہری باز پہی جی جیسا ماس لیڈر اور لیبرال ادار بادی بھلے ان کا جماعت اور کٹر پنثیوں کا بھلے ان کے اوپر ہمیشہ پرسر رہا ہو لیکن ایسا سنجیدہ نیتا ہم نے کم ہی دیکھا ستہ کے بیعوان میں ہمیشہ دہاڑنے والے اس شیر کا بستر پر یوں پڑ جانا ان کے کروڑوں چاہنے والوں کے دل کو کچوٹ جاتا ہے ہر دیشواسی چاہتا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ اٹل جی کی صحت اچھی ہو وہ سوست ہو جائیں ایک بار پھر لوگوں کے بیچ آئیں پھر کچھ بولیں پھر کچھ سنائیں موت سے ٹھن گئی جوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا جو جنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا موڑ پر ملیں گے اس کا وعدہ نہ تھا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی یہ لگا زندگی سے بڑی ہو گئی موت زندگی سے بڑی کیسے ہو سکتی ہے واقعی موت زندگی سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے مگر اٹل جی کی تو زندگی سے بھی کم نہیں ٹھنی بے نخاب چہرے ہیں داغ بڑے گہرے ہیں ٹوٹ رہا ہے تلسم آج سچ سے بھیکھاتا ہوں میں گیت نہیں گاتا ہوں میں گیت نہیں گاتا ہوں اپنے انداز میں زندگی کا گیت بیا کرنے والے اٹل جی نے ایک موڑ پر کچھ ایسا بھی لکھا تھا زندگی ان کے لیے محض ایک مدھر گیت نہیں ایک کڑوی سچائی بھی ہے گوالیر کی گلیوں میں پلے بڑھے اس ناجوان کا سچ کچھ ایسا ہی تھا تب کون کہتا تھا کہ وہ لڑکا ایک دن دیش کا پردھان منتری بنے گا اٹل بیہاری واجبی بچپن سے ہی کچھ الگ تھے چھاتر جیون سے ہی رسے سے جڑ گئے سنگ کی شاکھاؤں میں جاتے تھے اور اس کے بعد دیش بھکت کی قویتاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی قویتائیں بھی سب کو خوب سناتے تھے ہائی سکول تک یہ صد ہو گیا تھا کہ پسوہ وہاں نکتی ہے اور آگے جائے گا کب سے میرے لہنے میں جاتے تھے ہم لوگوں کو ساتھ لے جاتے تھے دیر تک رکھتے تھے وہاں پر ساتھ لے آتے تھے گولیر کے وکٹوریا کالج سے بی اے اور کانپور کے ڈی اے وی کالج سے راجنیتی شاستر میں ایم اے کیا چنانوی راجنیت میں بھی انہوں نے خوب حصہ لیا واجبہی نے پترکاریتہ کو اپنا کریئر چنا راشتروادی ویچاردھارہ کی پترکاؤں پانچ جنن راشتر دھرم دینک سو دیش اور ویر ارجن کا انہوں نے سمپادن بھی کیا لیکن واجبہی کی بولنے کی اسادھارن کشمتہ کے قصے ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی اور پنڈت دین دیال اپاد دھیائی تک پہنچی ان دونوں سے ملاقات کے بعد واجبہی سیاست میں اترے اور انیس سو اکی آون میں بھارتیہ جنسنگ کے صدس سے بنے انہوں نے ایک لائن اس میں ہار جوڑ رکھی تھی کہ نتھنگ is بیٹر دین سنسنگ انہوں نے ایک لائن انہوں نے ایک لائن اس میں ہار جوڑ رکھی تھی انہوں نے اپنا پہلا لوگزبہ چناو ہارنے کے بعد انہوں نے انہوں نے ایک لائن لوگزبہ سیٹ سے جیت کر اٹل جی پہلی بار سنسط پہنچے پھر تو پوری سنسط انہوں نے انہوں نے ایک لائن یہ لگتا ہے کہ اس سمیں مانے جو آہلال جی نہروں کے یہوا پر سرسطی بیٹھی ہوئی تھے کہ سنسط بھی وہ کہا تھا انہوں نے یہاں تک میری جانکاری ہے کہ یہ نویوہ کبھی نہ کبھی بھارت کا پردھام منتری بنے گا سچمچ وہ بھارت کے پردھام منتری بنے گا 1968 سے 1973 تک واجبہی جنسنگ کے ادھیکش رہے اندرہ گاندھی کی سرکار میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی ویروہد میں واجبہی بیلگاڑی سے سنسط پہنچے آپ آتکال کے دوران واجبہی نے جم کر اندرہ سرکار کو کوسا اس کے چلتے سرکار نے انہیں جیل میں بھی ٹھوسا 1977 میں جنتہ پارٹی کی سرکار بنی تو واجبہی ویدیش منتری بنے سنیوکت راشتر ادھیکشن میں واجبہی نے جب ہندی میں لنکارا تو دنیا دنگ رہ گئی 6 اپریل 1980 کو بیجے پی کا گٹھن ہوا تو واجبہی اس کے ادھیکش بنے اور سنسدیت دل کے نیتا بھی نبی کے تشک میں آیودھیا مددہ گرم تھا بیجے پی مضبوط ہو چلی تھی لوگ سبھا میں بیجے پی کے 119 سانسط تھے آیودھیا مددہ چھایا ہوا تھا آیودھیا میں کار سیوگوں کا حجوم جمع تھا اٹل بیہاری واجبہی کٹرتا کے سمرتک نہیں تھے لیکن سوال پارٹی ہٹ کا تھا لہٰذا اٹل نے وہی کہا جو پارٹی چاہتی تھی 6 دسمبر 1992 کو کار سیوگوں نے دیوادت ڈھانچے کو ڈھاہ دیا دیش کی دھرم نرپیکشتہ تار تار ہو گئی واجبہی کا قد اونچا ہوتا چلا گیا 1996 میں جب پردھان منتری پت کی امیدواری کی بات آئی تو پارٹی نے واجبہی کا نام آگے بڑھا دیا پورا ہوا سیاست کا وہ ارمان بھی پورا ہوا مگر اس کے پیش میں زندگی کی راہ بدلتی چلے گئی دکھائیں گے اٹل جی کے زندگی کے اس دور کے قصے بھی بس اب سے کچھ ہی دیر میں آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے کہانی آپ دیکھ رہے ہیں کہانی راجنیتی کی ایک اٹل شخصیت کی ایک ارس آدھارن وقتہ اپنے دور میں دھرم کو لے کر کٹر رخ رکھنے والی پارٹی کے ادھاروادی نیتا اور ایک کوئی ردے پردھان منتری پانچ دشکوں کی راجنیتی میں یہ اٹل جی کی پہچان رہی وہ کہتے بھی تھے جوجنے کا میرا ارادہ نہ تھا موڑ پر ملیں گے اس کا وعدہ نہ تھا وعدہ تو بس ایک ہی تھا زندگی سے بھی اور سیاست سے بھی ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا سیاست میں جب نیتاؤں کے بھاشن کی بات آتی ہے تو سامنے بس اٹل بیہاری واجبئی کا ہی چہرہ اُبھرتا ہے بولنے کا نرالہ انداز ہے انڈا جب وہ بولتے ہیں تو ان کا پورا تن ان کے من کی بات کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اپنے ہی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہیں سر کو بڑی ادھا سے جھٹکتے ہیں بھاشن کے بیچ میں ان کی چٹکیاں تو انوکھی ہی ہوتی تھی کبھی کبھی تو تھوڑا کہا زیادہ سمجھنا بھارت و پاکستان کو ساتھ ساتھ لانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں دیشوں میں سندھی بولنے والے پردھان منتری ہو جائے پاکستان میں تو ہو گیا جو میری اچھا تھی وہ پاکستان میں پوری ہو گئی ابھی بھارت میں پوری ہونا مارکہ ہے پترکاروں سے باتچیت کے دوران بھی واجبہی اکثر چٹکولے بازی شروع کر دیتے تھے آپ چیف مینسٹر کو بچانے آئے یا بھاشپاگی سرکار کو بچانے آئے ہم تو آپ کے سوالوں سے اپنے کو بچانے کے لیے ایک قوی ہردہی کے راجنیتہ ہیں اٹل جی یہی وجہ ہے کہ دل کے مسئلوں کے ساتھ ساتھ سیاسی مسئلوں پر بھی قویتہ بن جاتی تھی دیکھیں تو ذرا پاکستان کو امریکی مدد پر اٹل جی نے اپنی قویتہ میں کیسے تنز کسے امریکی شکلوں سے اپنی آزادی کو دنیا میں قائم رکھ لوگے یہ مت سمجھو دکھ بھی فرق ڈالر لے کر آنے والی بربادی سے تم بچ لوگے یہ مت سمجھو دھمکی جہاد کی ناروں سے ہتیاروں سے کشویر کبھی ہتیاروں گے یہ مت سمجھو پردھان منتری بننے کے بعد بھی ان کے بھیتر کا قوی سویا نہیں جب بھی موقع ملا تو انہوں نے پوری محفل لوٹ لی ہونے نہ ہونے کا کرم اسی طرح چلتا رہے گا ہم ہیں ہم رہیں گے یہ برمبی سدا کھلتا رہے گا ستھ کیا ہے ہونا یا نہ ہونا یا دونوں ہی ستھے پندر اگست کا دن کہتا آزادی ابھی اندھوری ہے سپنے سچ سونا باقی ہیں راوی کی شپت نپوری ہے جن کی لاشوں پر پگھر کر آزادی بھارت میں آئی کبھی وار کبھی پرہار بھاشنوں کے ساتھ وہ گرجنا ان کی قویتاؤں میں بھی سنائی دیتی لالکرشن آڈوانی سریخے مکھر نیتاؤں سے آگے لے گئی لیکن کبھی اس بات کا گمان نہ رہا اور نہ ہی راجنیت میں سنگھرش کے دنوں کے ساتھ ہی کو اس بات کا کبھی ملال ہونے دیا آج کی سیاست میں ستہ کی اونچی کورسی ملتے ہی باتیں اپنے من کی شروع ہو جاتی ہیں مگر اٹل جی کی فطرت آڈوانی جیسے سنگیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی تھی اور یہی بات انہیں ستہ کی چنودیوں میں بھی سرو ماننے بنا گئی اس کے بعد یونائٹڈ فرنٹ کی دو سرکاریں آئیں اور چلی گئے 1998 میں دیش ایک بار پھر آم چناؤں کا سامنا کر رہا اٹل جی کی اگوائی میں پی جے پی کا پرچم ایک بار پھر لہرہا ہے پی جے پی نے ایک سو بیاسی سیٹیں جی پی تیرہ دلوں کا ساتھ ملا اور انیس مارچ 1998 کو اٹل جی توبارہ دیش کے پردھان منتری بنے ستہ میں آنے کے ایک مہینے کے بھیتر 11 مائی 1998 کو اٹل جی کی سترکار نے پوکھرن میں پانچ پرمانو بس پھوٹ کر کے اپنے اٹل ارادوں کی جھلک دکھا دی دنیا کو ہندوستان کی طاقت سے روبرو کرا گیا اٹل جی لیکن اس طاقت سے ڈرانا ان کی فطرت نہیں تھی یہ چیتاونی ضرور تھی اگر ٹکراؤگے تو چورچور ہو جاؤگے وہ کوئی پڑوسی ہو یا پھر دنیا کی کوئی بھی بہا شک تھی پیغام سب کو یہی دیا مہمان کی طرح آؤ دوست کی طرح بات کرو مگر تب کیا پتا ایسی فطرت ان کی نہیں جن سے دوستی کی آس میں میل ملاب کے لیے ہاتھ بڑھایا طاقت کا جلوہ دکھانے کے بعد اٹل جی کی سرکار نے پاکستان کے ساتھ شانتی کی پہل کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے دلی اور لاہور کے بیچ بس سیوہ شروع کر بڑھا بس میں وہ خود لاہور پہنچے لیکن اسی بیچ انڈیا کی سہیوگی پارٹی اے آئی ایٹ ڈی ایم گے نے واجبی سرکار سے سمردھن واپس لے لیا این وقت پر مایہ وطی نے بالا بدلا اور محس ایک پوٹ سے گر گئی تیرہ مہینے پرانی اٹل سرکار اسی دوران پاکستان نے وشواس خات کیا کپ چک طریقے سے پاکستانی سینہ نے کشمیر میں کرگل سمیت پٹالک اور اکنور سیکٹر میں کئی چوٹیوں پر اپنا قبضہ جمع لیا اس گھس پیٹ کا محتور جواب دینے کے لیے اٹل جی نے آپری جوانوں نے اپنی جان کمائی لیکن پاکستانی گھس پیٹھیوں کو قرارہ جواب دی آزاد کرائی گئی چوٹیوں پر پھر سے تیرنگا لہرانے لگا اٹل جی کے فیصلوں نے انہیں جنتہ میں اور بھی لوپریہ بنا دیا 1999 میں ایک بار پھر آم چناؤ ہوئے اور اٹل جی کی آگوائی میں اٹل جی نے تین سو تین سیٹوں پر چیت حاصل کی 13 اکٹوبر 19 لنیان میں اٹل جی نے تیسری بار دیش کے پردھان منتری پت کی شبت لی اس بار سہیوں کی دلوں کی سنخیہ پڑھ کر 20 سے اوپر چلی گئی لیکن اٹل جی سب کو ساکھ لے کر چلنے میں واہر تھے مارچ 2000 میں امریکی راشتپتی بل کلنٹن بھارت کے دورے پر آئے 25 سال بعد کوئی امریکی راشتپتی ہندوستان آیا تھا اسے واجبی سرکار کی ویدیش ٹیٹ کے لحاظ سے میل کا پتھر سمجھا گیا پاکستان سے رشتے سوہارنے کے لیے اٹل سرکار نے ایک بار پھر پہل کی اور پاکستانی راشتپتی جنرل پرویس مشرف کو بھارت آنے کا نیوتا بھیجا ایک بار کو لگا کہ شاید کشمیر کا مددہ حل ہونے کے کگار پر پہنچی چکا ہے لیکن مشرف کے اڑیل رویے کے چلتے بات جیت بے نتیجہ نکلی اٹل کی دوستی کی پہل کا جواب ٹیٹ میں خنجر کے طور پر ملا 13 دسمبر 2001 کو سنسط پر آتنکبادی حملہ ہو گیا واجبی سرکار نے سیما پر بھارتی فوجوں کو بھیجنا شروع کر دیا بھارت پاکستان یودھ کے کگھار پر پہنچ گئے تھے اٹل جی چھکنے کے لیے تیار نہیں تھے پاکستان یودھ کے بیری جنگ دی جنگ دی کو گھجا تھا کیا یہ بات سیس کرے ہمیں گامان سیسر دے کے جو نا ہو گئے یہ سواسری دنائی کر دی اور ہم کو روائی کے دان پر پہنچہ ہو گیا دوہتار چار که چنہ ہو گیا سبھی جتنے میڈیا تھے جتنا بھی سماشار پتر تھے سب جو ہے وہ سالے تین سو چار سو این ڈی اے کو دے رہے تھے جب شام کیوں انہوں نے سب کو ڈینر پر بلائیا بارہ پندہ لوگوں کو تو انہوں نے کہا کہ نہیں جو بھی آرہا سر وی ٹک نہیں اس بار این ڈی اے سرکارنی ہم سرکارنی بنائیں گے این ڈی اے ستہ سے باہر ہو گئی اور گردی صحت کے چلتے دسمبر دو ہزار پانچ میں اٹل جی نے اپنے پرانے مطر لال کرشن آڈوانی کو اپنا اترہ دکارت زاؤپ کر سکریہ راجنیت سے سنیاس لے لیا اس بیچ اٹل جی کی سیحت ساتھ چھوڑنے لگی تھی دو بار دون کے گھٹنوں کی سرجری ہو چکی تھی میں ویڈا لے رہا ہوں یہ دوسری بار ویڈا ہے مجھے وشواس ہے کہ تیسری بار ویڈا لینے کی آبش رکھتانے پڑے گی کاش کی سہت میں کچھ دن اور ساتھ دیا ہوتا تو آج کی سیاست کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا جس میں آج کی شخصیت ہیں 92 سال کے اٹل بیہری واشفی موقع ہے ان کے جندن کا اور ہم سدھ لے رہے ہیں ان کی شخصیت کے ساتھ زندگی اور سیاسی وراست کی دیش کی ستہ آج اسی سیاسی دل کی ہے جس کی کمان برسوں تک سنبھالی اٹل جی نے لیکن ان کی ویچارک ویراست تو موضوع آج بھی ہے مگر بدلے ہوئے وقت میں کہیں گم سے لگتی ہے اٹل بیہری واشفی قریب پانچ تشک تک راجنیت میں رہے لیکن راجنیت کی گندگی سے وہ ہمیشہ دور رہے ان کے دامن پر کبھی کوئی داگ نہیں لگا کٹر ہندوت کی سمرتھک بھارتیے جنتا پارٹی میں رہے لیکن جب تک وہ سکریے رہے پی جے پی میں کٹر وات کو اُبھرنے نہیں دیا وہ بہت سٹرونگلی اور افیکٹیوی جو بھی بات صحیح ہوتی تھی اس کو وہ کہتے تھے کٹر پانچیوں کے جماعت پر رہتے ہوئے کٹر پانچی نہیں تھے وہ بلکل ان کے اندار مطلب ان کے اوپر دباؤ آنے سہی کہیں کوئی بات ان کے موہ سے نکل جاتی تھی میں محسوس کرتا ہوں ہم اتنا راستہ بھٹک گئے ہیں ہم انسانیت کو بھی ماننے کہ یہ تیار نہیں ہے واجپیئی کے پردھان منتری رہتے ہوئے گجرات دنگوں کی آگ میں جل گیا واجپیئی نریندر موڈی کو مکھے منتری پت سے ہٹانے کا من بنا چکے تھے لیکن آڈوانی کے اڑ جانے سے وہ یہ فیصلہ نہیں لے پائے پھر بھی انہوں نے گجرات جا کر موڈی کو راج دھرم کا پاٹ پڑھایا سیاست جب کوی اٹل کے دل پر چوٹ کرتی تھی تو وہ اپنی قویتہ کے الفاظوں کو ہی بدل دیتے تھے لگی کچھ ایسی نظر لگی کچھ ایسی نظر بکھرا شیشے سا شہر اپنوں کے میلے میں میت نہیں پاتا گھیت نہیں پاتا وہ جانتے تھے کہ سیاست کا سفر تو ان کی طاقت تک ہے لیکن قویتہ کا ساتھ تو سانسوں تک ہے جب میں راج نیتہ نہیں رہوں گا تب ہی کافی پریمیر رہوں گا آہو تبا کی یگیا دھورا اپنوں کے وگنونے گھیرا انتم جائے کا وجر بنانے نو ددھیچ ہڈیاں گلائیں آہو پھر سے دیا جلائیں آہو پھر سے دیا جلائیں یہ سن کر بھی یقین نہیں ہوتا ستہ اور سیاست کی بے مثال ویراست کے بیچ یہ شخصیت اپنی سمرتیوں سے زندگی تو وہ خود ہی راج نیت کے نام قربان کر چکے تھے جانے کس موڑ پر آجیون کمارہ رہنے کی شپت لے کر جیتے جی تو موت سے ٹھانتے رہے وہ مکرر ہوتی رہی پھر بھی اس سے لڑتے رہے وہ جنگ آج بھی جاری ہے فرق پس اتنا ہے اس کی بھنک ان کی دھڑکنوں تک کو نہیں سانسیں اس سنگھرش سے انجان سی آتی جاتی ہیں بس لگی کچھ ایسی نظر بکھرا شیشے سا شہر اپنوں کے میلے میں میت نہیں پاتا ہوں میں گیت نہیں گاتا ہوں میں گیت نہیں گاتا ہوں اٹل جی کے ساتھ اس دمام گیت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یادگار رہیں گے زندگی میں بھی اور سیاست میں بھی آج کی کہانی میں بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کیلئے آپ دیکھتے رہیے آج تک